السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیا حال ہیں آپ لوگوں کے امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے مسالہ ماننگز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج منگل والا دن ہے شیف وقار ہمارے ساتھ ہیں اور دونوں چیزیں میری پسندگی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو میں نے ان سے کہا تھا کش کش بہت دفعہ آپ لوگ سیل چکے ہیں مسیح سیل چکے ہیں لیکن زہری بات ہے آپ کو پتہ ہے وقار کی ہر ریسپی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ہر طریقہ الگ ہوتا ہے اور ہر بنانے کا سٹائل الگ ہوتا ہے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اونچی جو دیوار والی ہوتی ہے وہ بنا دیں لیکن ان کے پاس بڑا پینی نہیں تھا لیکن ہم نے آپا اس کو تھری انچ میں جو بنایا ہے اس میں بھی ہائٹڈ بنایا ہے نہیں وہ تو بنایا ہے لیکن مجھے وہ سیکھنا تھا نا سلام علیکم اس لئے میں نے کہا تھا وہ جو بعض بیکریز تو ہی بناتی ہیں بعض جو گھر پہ کیٹرنگ کرتے ہیں لوگ وہ بناتے ہیں بگ ہائٹڈرڈ والی اور بہر اچھی لگتی ہے میں نے کوشش کی ہے لیکن ہسے وہ جو اس کا ڈو ہاں وہ نیچے گھر جاتا ہے سلیپ ہو جاتا ہے ہاں چھے تو اس لئے میں چاہ رہی تھی کہ میں بڑی میں سیٹھ رہی بکل میں بہت بناتی ہوں کیسے دعوتوں میں تو مجھے بہت اچھی لگے اچھی لگے مجھے بہت پسند ہے جی 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 تو آپ کونسے فلیور کی بنا رہے ہیں میں پلین چکن کے ساتھ بنا رہا ہوں اور اس کی فلیورنگ ساتھ میں گایڈ کر دوں گا کہ اس میں کیسے فلیور کر سکتے ہیں اچھا اور افکار اس میں وہ تو ڈالیں گے آپ دود اور انڈے اور یہ تو ساتھ پیچھ کے جاتے ہیں اور دوسرا ہے کرامل پینٹ ٹارٹ جی آگا کرامل اچھا پینٹ اگر نہیں پسند ہے یا بہت سے لوگوں کو پینٹ سے الوجی بھی ہوتی ہے تو آپ کو اسے بھی نٹیوز کر سکتے ہیں والنٹس ڈال سکتے ہیں آئلمنٹس ڈال سکتے ہیں مکس نٹ سے بنا سکتے ہیں آپ کی چوئیس ہے ملکل ایسے صحیح ہے نا اچھا تو پہلے کس چیز سے شروع کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کیش بنائیں گے اس کو اوون میں رکھیں گے بیک ہونے کے لیے اور ساتھ ساتھ پر انشاءاللہ ٹارٹ کی پریپیشن کر لیں گے اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ٹارٹ کا بیس اور کیش کا بیس ہاں جی نہیں دونوں الگ ہیں آپ پہ اچھا الگ ہے فرق ہے فرق ہے ہاں جی وہ میتھا ہے وہ نمکین ہے وہ تو ٹھیک ہے جی جی اس کے علاوہ دو کی تھوڑی سی بسکوستی جو ہے تھکنس وہ بھی الگ ہوتی ہے آپ پہ اچھا یہ تھوڑی سی چیڑی سی ہوتی ہے چیو سی ہوتی ہے جو کیش کی دو ہوتی ہے اچھا وہ بلکل ہی بٹری جیسے بسکیٹس کی دو ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دونوں کی انگریڈینس میں یہ فرق ہے کہ کیش میں انڈا نہیں پڑے گا کیش کی دو میں اور ٹارٹ کی دو میں انڈا پڑے گا ہاں جی ٹھیک ٹھیک آپ پڑے گا بسم اللہ بسم اللہ یہ کیش کی دو آپ پہ ریڈی کی ہے میں نے یہ دیکھیں واہ اس میں آپ پہ کیونکہ وارٹ بھی ہوتا ہے اس لئے یہ تھوڑی سی چیو بھی ہوتی ہے جب ہم اس کو نویڈ کرتے ہیں لیکن بڑی مزیدی سی موڈ بننی ہے یہ دیکھیں وہ بٹر والی کو ہم اگر ایسے کرتے ہیں تو وہ بریک ہو جاتی ہے فوری اس کے اندر اتنی بھی الاسٹک سٹی نہیں ہوتی اور اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا بیکنگ بورڈر بھی ایڈ کی ہے جو کہ اس کو تھوڑا سا کرسپی کرے گا اور سٹیبل بھی رکھے گا تو اس کی ساری چیزیں آپ ہاں ایک ساتھ ایک بول میں ایڈ کرنی ہے اور جسٹ ان کو ہاتھ سے مکس کرنی ہے یا ان کے نیٹ کرنی ہے میدہ دو سو گرام مکھن بھی دو سو گرام ہے مکھن بھی دو سو گرام ہے جب یہ اتنی مزی کی بنتی ہے مکھن دو سو گرام میدہ دو سو گرام مکھن دو سو گرام اور ایک چھوڑکی بیکنگ پاوڈر ساری چیزیں آپ نے ایک ساتھ دال کے اور اس کو مکس کر دی زیادہ نید نہیں کر دی صرف مکس کرنا اچھے سے اور اس کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھیں تھنڈا ہو جائے اب تھنڈا ہو جائے دیفنیلی اس کا چیوپن ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ ایزیلی آپ اس کو رول کر سکتے ہیں ہم چاہیں تو آپ اس کو جو ہے آپ سنگل سنگل بھی لگا سکتے ہیں اگر چاہیں تو ایک دفعہ رول کر کے سب کو مولڈ لگا کے اس کی بیس میں ٹیبل پہ اور سب کو اس میں بھی مکس کر سکتے ہیں یعنی کہ بیس لگا سکتے ہیں جیسے ہم نے آپ اس کو رول کرنا ہے اس میں لگانے کے لیے مولڈ میں چاہیں تو ہم پہلے اس کو رول کر کے رولر پین پہ اٹھا کے مولڈ رکھ کے اس کے اوپر اپلائے کریں یعنی کہ وہ سب کو ایک ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اگر کسی کو اس میں ایشو آئے تو آپ الگ الگ کاٹ کے الگ الگ رنگ سے اس کو کاٹ کے اور الگ الگ اس میں ایک کے کر کے یعنی کہ انڈیویجول بھی اس کو پریس کر سکتے ہیں لائک جیسے ہم ٹارٹ لگاتے ہیں سیم اس کی ویسے بیس لگانے ہیں اب مجھے اس کے آپا چاہیئے وہ ٹارٹ اس کے شیل اور اور خوش فلار اس کو نیٹ کرنے کے لئے یہ اس کے مولڈ ہے آپا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ گریس کی یہ مولڈ ہوگا یہ ہے یہ ہے یہ ہے آپ کو 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 آپ 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 کیونکہ آپ 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 کیونکہ مکھن کے ساتھ جب پانی جاتا ہے وہ اس کو چیلا کر دیتا ہے اور دوسرا بیکنگ پورڈر کیونکہ بیکنگ پورڈر کے اندر جو کاربو ہائیڈرٹ ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے کاربو ہائیڈرٹ پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے الاسٹرک سیٹی آتی ہے ہاں واقعی میں یہی کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے ٹیوزڈے والا شو ہے جیسے والا شو ہے جیسے والا شو ہے جیسے والا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے اور ان کے باس کے سلمان کے کہ اتنا بڑا چانس آپ کو فری مل رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو میں اس کو بیس میں رکھا اور اس کو جو ہے میں اس لیے الگ الگ لگا رہا ہوں کہ تھا کہ تھوڑا سا ایزی ہو جائے سمجھنا ہاں صحیح ہے اور بیسے بھی آپ کے پاس ایک ٹارٹ کا ٹرینی ہے نا کہ آپ سب پہ ڈال دو اس پہ آپ کیسے ڈال ہو گئے ان کو آپا ٹیبل پہ رکھ کے یعنی کہ جیسے رول کے جیسے رول کے ساتھ اٹھا گئے اور آپا جب یہ ہو جائے اس کی بیس میں ہم نے جو ہے سریٹ کونس یعنی کہ جو بھی آپ فلیور آپ کا پسند ہے سوسیج بھی رکھ سکتے ہیں جیسے رول کے پاس لائے جب میں نے کھائی یہاں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ باری ٹاورٹ کی ہے ہاں جی وہ مرحل سے وہ دو کچھ اور ہے ہو سکتا ہے آپا دو میں ڈیفرنٹ ہو کیونکہ ہر شیفز کے آپ کو پتہ ٹوڑی ٹوڑی ریسیپیز میں ڈیفرنس ہوتا ہے اپنے اپنے سٹائل سے سب لوگ بنا رہے چیزیں اچھا بریک ہے ٹھیک ہے آپا ان ساری چیزوں کو آپا ہم بول میں نہیں وہ تو جب ہم آئیں گے جب کریں گے پہلے آپ اس کو کریں گے ٹھیک ہے میں اس کو کمپیٹ کر لیتا ہوں اس کو ہم بریک میں یہ سارے کو ہم اسی طرح سے فیل کر رہے ہیں مطلب بیس کو ہم کر رہے ہیں بیس اور سائیڈز کو کور کر رہے ہیں ڈو سے اور آپ دیکھو کتنے آرام سے یہ ہو رہا ہے مطلب ایسی کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک ہے قیش ڈو کے عرضہ میدہ دوسو گرام مکھن دوسو گرام پانی بیس گرام نمک دو گرام بیکنگ پاورڈر ایک چھوٹکی فلنگ کے عجزہ کوکنگ کریم دوسو گرام انڈی چارہ در دودھ دوسو گرام نمک پانچ گرام بسی کالی مرچ ایک گرام چادہ چیز سو گرام سوئیٹ کارن سو گرام چکن دوسو گرام یہ دیکھیں بریک میں سارے مول بھر دیئے گئے بیس لگا دیا گیا ہے اب اس میں بوائل اینڈ شرید چکن جا رہی ہے میں نے اس کو بلاک پیپر اور سالٹ اپا لگایا ہوئے ٹھیک ہے اور آپ چاہیں تو اس کو ریپلیس کریں کسی بھی فلیور کے ساتھ کچھ موک شکن بار بی کیو بار بی کیو فہیتہ اینیتھیں اینی سٹائل اس میں تھوڑے تھوڑی سا سویٹ کون آپ کیا فیوڑی سٹیوڑی بھی بیری کارٹو ہیتہ بیٹا ہیتھام بیٹیوڑی ساتھ بیٹیوڑی بھر سکتے ہیں کو پوکر کے چطیقیں بھر پیپر رید بھی خوش کروڑی بیٹیوڑی بیٹیوڑی کیا فیوڑی تعمل بیٹیوڑی موک شکن بیٹیون فیتر چیز تو مزید ہی لگتی ہے کش میں فیتر چیز اور وہ ابھی میں نے کہا تھا دیکھیں چیز نہیں سندرائی ٹواتو مجھے بہت پسن اگر چیز یوز کرنی آپا اس کی فیلنگ میں تو ہم چیدر یوز کریں گے اب آپا چو ہم نے فیلنگ بنانی ہے اس میں ہندے دور چار ہندے یہ آپا اگر اس ٹائپ کی کش بنانی ہے تو یہ اس سرونگ سے آٹھ سرونگ یعنی کے فیلنگ ہو جائیں گی اوکی ملک ایک کپ اور ککی مرم کترپک پک کھاری مرم لے لیجیگا اگر آپ کو تھوڑا سا سا سپیسی جن ہے تو آپ پیشت ریڈ پیپر بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے بس مکس کرنے ہم نے آبا اگر بلینڈر یوز کنا چاہیے تو ہم اس کو اور بلینڈر سے مکس بھی کرسکے مخwendでしょう اور اون سکسٹی سالسیس کے وراغystem پر ہم نے احصول کو کونیتشots pueda欸 if your cooking range میں بنا регہرہ ہے تو اس کو 200 سالسیس پر اس کو آپا رکھنا ہوگا gas oven 200 ڈگریز ہمارا یہ والا ڈگریز 160 ڈگریز 30-35 ڈگریز یہ ون ٹائم آپا رائز ہوتی ہے بہت اچھے سے بلومنگ ہوتی ہے ایکس کی پورا باول سا بن جاتا ہے یعنی کہ دوم آ جاتا ایک مشروع ہے اس کے بعد جب ہم اس کو اوون سے نکالتے ہیں تو پھر یہ ڈینز ہوتی ہے جو لوگ کترنگ کرتے ہیں ان کے لئے بڑی اچھی ریسپی ہے اگر آپ اس کو کسی جائنٹ سائز کی ٹری لارڈ سائز میں لگانا چاہیں تو اس میں بھی لگا سکتے ہیں وہی تو ہمیں چاہیے تھا مجھے اپا اس میں بھی سیم یہی ہوگا ایسی ڈو اس میں بھی نہیں میرا بچہ ہاں وہ تو ہے لیکن اب آپ مجھے بتائیں گے میرے گھر آ کر بتائیں گے ٹری لائے آپا انشاء اللہ دیکھل صحیح ہے یہ ہوتا ہے لیکن وہ پتہ نہیں سٹip ڈاؤن ہوجاتی ہے میرے سے سائز آپ پا دو کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے آپ سکتا ہے آپ سکتا ہے جیسے اس کے اندر الاسٹک سٹی تھی مجھے ایک اور بات پوچھنیے بات یہ تھی کہ آپ نے فلنگ ڈالی اور مکسر ڈال دی آپ نے اب بیک کریں گے جی آپا میں تھوڑا سا یہ چھا رہی تھی کہ یہ جو بیس ہے اس کو ہم اگر دو تین چار منٹ کے لیے بلائند بیک کر لیں تو فیلنگ دالیں تو اس نیچے سے سوگی نہیں ہو اگر خالی کریں گے نا تارٹ جیسے کرتے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ اس کو فوق کر کے اس میں کوئی نہ کچھ چیز ایڈ کر کے پھر اس کو بیک کرنا پڑے گا اگر شرم بنے والا معاملہ ہے وہ پھر آ جائے گا آہ آہ اکی تو میری یہ وجہ ہے اس لیے وہ نیچے آ جاتی ہے نیچے آ جاتی ہے لیکن اس سے پھر سوگی ہو جائے گا نہیں آپا یہ اتنا سوگی نہیں ہوتا صرف اس کا کلر وائٹ رہتا ہے کیونکہ بٹر اپنا کلر اس میں چینج نہیں کرتا کیونکہ انساید اس کے لیکور ہوتا ہے زیادہ لیکن مجھے تو براونش پرسند ہے لائٹ گولڈن کلر تو اس میں آپا یہ ہے کہ جب یہ بیک ہو جائے اس میں آپ اوون سے اس کو ریموف کر کے ٹرے میں رکھیں اور اس کے بعد توڑے دیر کے لیے اس میں اوون میں اگین رکھیں فور فائی منٹس کے لیے تو اس کا کرس بھی براون ہو جائے گا اچھ یہ والا معاملہ بھی سول ہو جائے اوکی اب جو ہے ہم آپا اپنے آتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا سمجھ آ گیا یہ بہی سیمپل اوکی اب ہے کارمل پینٹ ٹارٹ اس کا بیس ہے دو سو گرام مکھن دو سو گرام ایسنگ سگر اوکی اور دو سو بیس گرام میدہ اور ایک انڈا جی صدف السلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ کا شکر ہمیں سو گبھر آپ سنا ہاں 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 بس ان شاہ اللہ یہ ہفته تو رہ گیا ان شاہ اللہ آپ نے کہا کہ آپ کو اپس ریسپ کرتے ہیں oui, میری جان برکول تو آپ کو بلنے جانا راکھا راکھا اب تو آپ کو اپسیت کردیجے گا اچھا ابھی نہیں کر سکتی میں آپ کو واتس اپ پین کروں گی ٹھیک ہے آپ میں رنگ دے پین کے پیٹ کروں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اب ہم بنا رہے ہیں تارٹ یہ تارٹ ہے کہ ہم بنا رہے ہیں اچھا مجھے باد رہتا ہے یہ کنجوسی سے منہ سا کیوں بنارہے ہیں کیا سیدھارات؟ اس بے ا elemento اومد hollow رامہ تک اچھے جو جب... ہمیں Hmmm ڈالور غراعہ چلا ٹار اک Þہ کھی مناسب اسے ہم چاہیں اگر بٹر بسکٹ پلین جو روی لیسیگ بغیرہ کے لیے بناتے ہیں وہ بھی اسی ہی ہمارے سفی کے ساتھ بنے گی یہ ایکشیلی شعب کرسٹ ہے شعب کرسٹ ہے ہاں جی اس کو لوگ سویٹ پیسٹ بھی بولتے ہیں شعب کرسٹ بھی بولتے ہیں ڈیفرنٹ نیم سے کول کیا جاتا ہے کونسا پیسٹ؟ سویٹ پیسٹ سویٹ پیسٹ سویٹ پیسٹ سویٹ پیسٹ اس کا آپ نے بیتر اور آئسنگ شگر کو ساتھ بیت کیا سب چیزوں کو آپ ایک ساتھ بھی ساتھ بھی ساتھ کیا ھرکی سب چیزوں کو اوکے سویٹ چیزوں کو ٹھیک ہے کیا بے کھا گیا بجی اب اس کو سائی کر لے ٹھیک آبا انٹرہ بے کال بے کھا کچی بے کھا چیز دوکے عجزہ میدا دوسو گرام مکھن دوسو گرام پانی بیس گرام نمک دو گرام بیکنگ پاورر ایک چھٹکی فلنگ کے اجزاء کوکنگ کریم دو سو گرہم انڈی چاردہ دودھ دو سو گرہم نمک پانچ گرہم بسی کالی مرچ ایک گرہم چادر چیز سو گرہم سوئیٹ کون سو گرہم چکن دو سو گرہم ویسا بکار پکوڑے بنانا شروع کریں آج الحمدللہ بہت باری شروعی یہ کراچی میں الحمدللہ اچھا جی یہ ایک ٹارٹ انہوں نے بیک کر کے لائے اور ایک ٹارٹ آپ کے سامنے انہوں نے ٹارٹ ٹرے میں لگا دیا اور اس کو کانٹے سے پرک کر دیا پرک کرنے کے بعد اس کو بیک کریں گے یہ بیک بلائنڈ ہوگا جی آپا اس کے اندر فوق پرک کر دیئے تو یہ تھوڑا سا رائز ہوتا ہے لیکن ہم اس کو جب نکالتے ہیں اور اس کو بیٹھ سا لائے اس کو بھی بیٹھ سا لائے سا لائے ٹھیک ہے ہم اس کی سب سے پہلے بیس بنائیں گے ٹھیک اس کی بھی بیس بنائیں گے انسائید فیلنگ کی میرے پاس ہے پینٹ بٹر اس کی اندر میں کرامل سیرپ ہی ایڈ کروں گا تھوڑا سا اور پینٹ بٹر پینٹ بٹر ڈیرھ سو گرام لیا ہے اور کرامل ساوس سو گرام اس کو پائپنگ بیگ میں فیل کر کے ہم نے ٹارڈ کی اس میں لگائیں گے اچھا بیس میں یہ جا جائے گا اس کے بعد ہم آپا پینٹ لیں گے میرے پاس پینٹ لیں گے میرے پاس وپکی ہوئی وپنگ کریم ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ ایڈ کر کے یعنی گناش کو ہٹا کے جیلٹین وغیرہ وہ ساری چیزیں ایڈ کر کے اس کی فیلنگ بنا لیں گے وہ اس کے اوپر پور کریں گے پھر بیک نہیں کرنا پھر بیک نہیں کرنا یہ یہ ہے یہ یہ ہے بس باقی سارا آگے جو process وہ سارا نو بیک ہے باقی سمپل سیزر بھیجے لکھیں شکریہ ملسے کا ہوگا یہ 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 ہر چیز جو اچھی ہمیں پسند اس میں موٹاپا ہے ایسے ہی آپ کیا کریں ہمارا بھی ایسا ہی ہے ہم اتنی زیادہ ڈیلی بیسیز پہ کلوریز پہل بھی آپ موتے تو نہیں ہے آپ وہ ڈیلی بیسیز پہ ایکسرسائز کرتے ہیں ووک کرتے ہیں جا کے تو اتنا ٹائم مل جاتا ہے آپ کو ووک کرنے کا جب بھی آج کل آفیس میں ہم لوگ کافی لیٹ ہو جاتے ہیں نئی پروڈکٹ سے کام چل رہا ہے ڈیلی بیسیز پہ کام چل رہا ہے رات کے درس ساڑھے درس گیارہ تو ہم مستنے ڈیلی بیسیز پہ کام چل رہا ہے اب اپا میں اس کی اوپر فیلنگ ہلکی اسی ہم نے برانی ہے اس کے اندر اس کے اندر کرشت پینٹ ہے میرے پاس یہ روستڈ پینٹ ہے اگر چاہیں تو اگر کریم اوپر پور کرنی ہے تو ہم اس کی لیر خالی بھی اپا لگا سکتے ہیں پینٹ ہے تو پینٹ سے اپنیٹ پر پڑا پیلے پینٹ آیا اور پھر اس کے اوپر ہلکی کریم کیلے لگا سکتے ہیں پینٹ کی پوری لیئر آجائے جب اس کو کٹ بھی کریں گے رہی کتنے مزے کھوں پوریا ختم کیجئے گا اس کو بھی آپ کو بنا سکتا ہے جی ٹھیک آپ اس کو ہم کیا کریں گے اب نایف کے ساتھ تھوڑا سا لیول کر دیں گے ریس کر دیں گے دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ نے نہیں سیکھی گل کے ساتھ میں بھارڈ کھ smoking کو چھوٹی پہ کریں گے اور اس کو بھی جو ہے میں نے کیا کیا ہوا اس کے اندر جیلٹین ایڈ کرنی ہے میں نے کریم میں؟ کریم کے اندر اوکے یہ لائک وپی وپ کریم آگئی آپا؟ کیش؟ کیش آپا ہو رہی ہے اس کو ابھی ٹائم لگے گا یہ وپت کریم ہے؟ یہ وپی وپ کریم ہے آپا نہیں وپت ہے؟ ہاں جی وپت ہے اس کے اندر کوکنگ کریم تھوڑی سی میں ڈال دیتا وپی وپ کی کریم ہے یہ اگر آپ نہیں 100 گرم اور ککنگ کریم ہے 100 گرم کیا اپشنل ہے؟ اگر آپ اس کو سکب بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ایک کریم کو کوئی بھی ایک کریم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سیرپ ہے میں بوٹل سے اس کو ڈائرٹ اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں کیرامل سیرپ کیرامل ساوس ہاں جی اور اگر آپ کے پاس کیرامل ساوس ہے تو آپ ٹوٹلی بھی یہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ٹوٹلی بھی یہ دیکھیں افا اللہ اچھا یہ پودی بالٹی تو کوئی نہیں خریدے گا تو اس میں سے آپ ٹھوڑا ٹھوڑا دیتے ہیں ہاں جی آپاں ٹوٹلی بھی ٹوٹلی بھی ٹوٹلی بھی ٹوٹلی بھی ابھی اس کا بھی ڈوم بننا شروع ہو گیا کلر ہلکا ہلکا شروع ہو گیا اس میں ٹوڑا اتپا ٹمپریچر اڈا دیتا ہوں اچھا ٹوٹلی بھی اچھا ٹوٹلی بھی ایسی بڑھ گیا میرا تو سونے سے ایک کل کو discuss ملتا ہے ساکتا ہے promised جب اہم ساکتا ہے ملتا ہے ہمم ملے دوری میرے دوری ہم ملے دوری جیلتین ساری چیزیں اس میں اعد کرنی جیلتین کی تھی دادی تقریبا ڈیر ٹیبل سپون تو یمی پتہ اس کا کسی تیزت ہے امریکا میں ملتے ہیں جیلو اور گولڈن ریپرز میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں جو توفی کرمل کے لئے چھوٹے 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 وہ تاکہ اس میں رہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا ہم اپنے اس میں لگے میں کیا کیا آپ نے میں اس کے اندرہ ویپ کریم کوکنگ کریم سیرپ اور توفی کرمل توفی کرمل کتنا کتنا یہ تقریبا دیئر ٹیبل سون اور اور اقریبا ہی تیبل سون جیلوٹین ماسک ڈالیا اگر چاہیں تو آپ سارے لامت ختم کر سکتے ہیں جیلوٹین ماسک کیا آپ نے شیط سلیم کی نہیں پورٹر کتنا لیا تھا اس کی ریسیپی کی مطابق اس میں ٹین گرام ٹین گرام یہ لیکن ٹوٹلی یوز نہیں اس میں ملتے ہیں اس میں ٹین گرام عالمست سنویں ایک بات مجھ کے برداشت تھی کہ یہ زائے ہو جائے پریز یہ آپ اس میں ڈال بھی چاہیں ٹھیک آپ یہ ٹوٹلی یم ٹوٹلی یم میں اسے ساتھ لے 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 ہی میں اپرے اسے ساتھ آ پور کر کر اپنے میں اسے ساتھ لے لے لیا بھی وہاں ساتھ لیتا ہوں بہت ہاں جی ابھے اسے ساتھ رکھیں گے 10 منٹ کے لیے خاصل پورے اچھا اس کے بعد جیلٹین جب اپنے میں اپنے پروسس کر لے گ اسے ساتھ دیں گے پھر میں اسے پورے گناچ پورے کرامل لگا سکتے ہیں کچھ چیز ڈریزل کر سکتے ہیں اور اوپر کوئی نہ کوئی گانش بھی کر سکتے ہیں چلیں وہ پھر ہم دیکھتے ہیں بریک سے آنے کے بعد بکلز بریک آ چکی ہے اس کو تو آپ پیز آجی برانیجے کہ ہم مزدیک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد کرامل پینٹ ٹارٹ اجزہ بیس کے لیے مکھن دو سو گرہم آئسنگ شگر دو سو گرہم انڈہ ایک ادت میدہ دو سو بیس گرہم اجزہ فیلنگ کے لیے بھونی مونگ پھلی دو سو گرہم پینٹ بٹر اک سو پٹاس گرہم کرامل سوس سو گرہم کوکنگ کریم سو گرہم کرامل ٹافی دو سو گرہم ڈاک ٹاکلیٹ دو سو گرہم جیلیٹن دس گرہم وپنگ کریم سو گرہم جی جناب ویلکم بیٹ آپا کش جو ہے وہ دیکھیں رائز ہو گئی ڈوم بھی آگیا بس اس کو اور مصید فائی منٹس دے دوں گا تھوڑی سی اور بھرن ہو جائے اچھے یہ لیجے جی آپ آپا یہ گناش منائی ہے کوکنگ کریم اور ملک ڈار چوکلیٹ جو ہے ملکی سوڑ کی اس کو میکس کر کے اس طرح کوکنگ کریم لیتھی آپ نے 100 گرہم اور اس میں آپ نے ڈاک چوکلیٹ ڈالی ہے 200 گرہم ڈبل ڈال دی ہے ٹھیک کیا کر رہے ہیں آپ آپ اس کے لیے گانش بنایے اس کو تھوڑا سا میں اور کر لیتا ہوں فریزیر میں رکھ کے لیتا ہوں تھوڑا سا اور کرسپی کر لیتا ہوں یہ چوکلیٹ ہے؟ یہ ہو گیا سیکھ تھوڑا سا پا سٹیبل ہو گیا یہ دیکھیں آپ اس کو ٹچ کریں تو تھوڑا تھوڑا سٹیبل ہونا شروع ہو گیا پوچھ گیا میں اس کو اب جو ہے پائپ کرتا ہوں گناش کو آپ کو بس آپ نے مجھے دو تین منور بعد کیا کرتا ہوں گیا ہاں میں کروں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میں بکار کی طرح بن سکتا ہوں ہم یہ سوچتے ہم آپ کی طرح بن سکتا ہوں وہ واقعی ہے ایسا انسان بہت ناشکر ہے ایسا یہاں پاکرس ایسا انسان بہت ناشکر ہے موسیقی 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 اس کو میں فیل کر دیتا ہوں گا کیونکہ لنپ آجاتے ہیں آپا ایک دفعہ تو پھر جو ہے وہ پائپنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے یہ بھی کتی بڑی بلیسنگ ہو گئی ہے جی آپا بالکل ایسے ہی ہے اینا پہلے کو کیا پر بھی ایک ایک آلسنگ بہگ مجھے مجھے کش بھی رہی ہے اس کش کو مجھے رموک کرنے لگا ہوں اسے کیونکہ جیسے جیسے آپ اس کو ٹمپریچر کم ملتا ہے وہاں سے فور ہی ٹھیک ہو جاتی ہے چوکلٹ ملتا ہے آپ کی شرک کریں تو ہم ٹھیک آپ چاہ جاتے ہیں ٹھیک آپ پا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی دونوں رسپیس کا دیکھیں دیکھیں ٹھیک ہے موسیقی کیرامل پینٹ ٹارٹ اجزہ بیس کے لئے مکھن 200 گرم آئسنگ شکر 200 گرم انڈہ اکدت میدہ 220 گرم اجزہ فیلنگ کے لئے بھونی مونگ پھلی 200 گرم پینٹ بٹر 150 گرم کیرامل سوس 100 گرم کوکنگ کریم 100 گرم کیرامل ٹوفی 200 گرم ڈاک ٹاکلیٹ 200 گرم جیلٹین 10 گرم وپنگ کریم 100 گرم ترکیب ایک بول میں مکھن آئسنگ شگر انڈہ اور میدہ اچھی طرح گوندیں ٹارٹ پین میں ڈو پھیلا کر ڈالیں اور 160 گرم پر گرم اون میں بیک کر کے ٹھنڈہ ہونے دیں ٹارٹ کی بیس تیار ہے پھلنگ تیار کرنے کے لئے بھونی مونگ پھلی کوٹیں اور اس میں پینٹ بٹر اور کیرامل سوس ملائیں اور ٹارٹ بیس پر تہہ لگا دیں جیلٹین پانی میں گھول کر رکھ لیں ڈاک چوکلیٹ پہ گھلائیں اور بقیہ پھٹیوی کریم میں ملا کر گناش تیار کر لیں گناش ٹارٹ پر ڈالیں اور گارنشنگ کر کے ٹھنڈہ سرف کر دیں قیش ڈو کے اجزاء میدہ 200 گرم مکھن 200 گرم پانی 20 گرم نمک 2 گرم بیکنگ پاوڈر ایک چھٹکی فلنگ کے اجزاء کوکنگ کریم 200 گرم انڈی چارہدر دودھ 200 گرم نمک 5 گرم پسی کالی میرچ ایک گرم چارہدر چیز 100 گرم سویٹ کون 100 گرم چکن 200 گرم ترکیب پیالے میں میدہ مکھن پانی نمک اور بیکنگ پاوڈر ملا کر دو تیار کریں اور پینیا ڈش میں پھیلا کر لگا دیں چکن اور سویٹ کون کی تہہ دو پر لگا دیں فلنگ کے لیے کوکنگ کریم نمک پسی کالی میرچ چارہدر چیز انڈے اور دودھ ملائیں اور دو والی ڈش میں ڈال دیں ایک سو ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ پہ گرم آون میں تیس سے پینٹس منٹ بیک کریں آون سے نکالیں اور روم ٹیمپریچر پر آنے کے بعد سرف کر دیں یہ آپا اس کے اندر میں نے کیا گیا تھا کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ جو ہے شیٹ کے اوپر چوکلیٹ کو ملٹ کر کے اس کے اوپر اپلے کر دیا تھا پورا شیٹ کے اپلائے کرنے کے بعد اس کو فریج میں رکھ دیا جب یہ کرسپی ہو گیا تو نکال کے اس کے بریک کر کے اس کے سامل کر دیا یہ دیکھیں یہ جو ابھی بیک کی ہے یہ جو بلکل فریش بیک کی ہے بہت گرام ہے میں آپ کو کھا کے بتاتی ہی چوکلیٹ اور چوکلیٹ اور جو پر روم پی مرزی سے آپ اس کے جو چاہیں چینج کر سکتے ہیں ہا بلکل وہ ہم نے بہت سالے بتا دیا ہاں چھیک ہے بہت اچھا تھا جو چیزیں بہت پسند آئی ہمارے بیورس بو بہت اچھا لگا ہوا ہمارے بیورس بیورس بھی بہت شکور بہت شکون سے ہمیں کیا بہت شکون سے ہمیں کیا جو نہیں تھی سلیمان نے خود نہیں لی تو اب نیکس ٹویک نیکس ٹویک انشاءاللہ آپ ابھی مشورے سے کوئی اچھی سی ریسپیز نکال لینے کو بناتا ہے اچھ واقعی اچھی طرح کی مزا جائے انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے کل پتن کیا مینوں میں یاد نہیں ہے بہت اچھا ہاں کل بہت مزی کہ تڑکہ کباب ہیں ٹو گوڈ پیری دفعہ کرا دیوں اور ایک اور چیز ایک اور ہے ایڈونہ وہ کیا ہے تو بہرحال دو ریسپیزیں کل بھی تو ضرور ہمارا شو دیکھیں گا ساڑھے گا ساڑھے ساڑھے بارہ اسی کے ساتھ مجھے شیف وکار کو میری پوری ٹیم کو ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھیں اجازت دیجئے تھانکیو سو مچ پر ووچنگ مسال امان امزاللہ موسیقی 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 موسیقی